السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب کسی شخص کی موت واقع ہو جائے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے وہی ساری باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو دیکھئے جس شخص کی بھی موت ہو جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے کوئی چوڑا کپڑا لیں کپڑے کی پٹی سے اس کی داڑھی اور سر کو لپے کر اچھے سے سر پر گرہ لگا دیجئے باند دیجئے تاکہ مو پھیلنے نہ پائے کھلنے نہ پائے نمبر دو اس کی آنکھیں یعنی میت کے آنکھیں بند کر دی جائے اور جو شخص میت کے آنکھیں بند کر رہا ہو بند کرتے وقت یہ دعا پڑے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یسر علیہ امرہ وصحل علیہ ما بعدہ واجعل ما خرج علیہ خیرا مما خرج عنہ تو یہ دعا پڑے جو شخص آنکھیں بند کر رہا ہو تیسرے نمبر پر اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز رکھ دے تاکہ پیٹ پھٹنے نہ پائے پھلنے نہ پائے تو تیسرے نمبر پر اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز وصنی چیز رکھ دی جائے نمبر چار اس کے ہاتھ اور پیر سیدھے کر دی جائے تو ہاتھوں کو بلکل سیدھا پہلوں میں رکھ دیں برابر کر دیں اور پیروں کو بھی سیدھے کر دیں اور اس کے پیروں کے انگوٹھوں کو کپڑے کی کترن سے بان دیں تاکہ پیر پھل نہ جائے اور بلکل سیدھے رہیں پانچویں نمبر پر آپ یہ کریں کہ کوئی چادر اس کے اوپر اڑھا دیں کوئی چادر اس کے اوپر بڑی سی اڑھا دیں نمبر چھے اس کی موت کی اطلاع لوگوں کو عزیز وعقاری کو رشتے داروں کو اور دوسرے لوگوں کو اس کے مرنے کی اس کے موت کی خبر دے دی جائے نمبر ساتھ اس کے نہلانے میں کفنانے میں اور دفن کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے جلدی کریں اور پھر اس کے پاس کوئی خوشبو لوبان وغیرہ سلگا دی جائے خوشبو کے لیے اور جو شخص ناپاک ہو چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو جس کو نہ ہنے کی ضرورت ہو وہ مجید کے پاس نہ رہے وہ مجید کے پاس سے چلے جائیں وہ مجید کے پاس وہ ناپاک لوگ نہ رہے تو یہ کچھ سات آٹھ چیزیں ہیں جو موت واقع ہو جانے کے بعد کرنے کے ہیں تو امید ہے اچھے ساپ کو سمجھ میں ابھی آگیا ہوگا تو اس کلیب کو شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ